آپ کو ایک اور بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے بیٹے اور بہو سمیت دیگر ملزموں کے منی لانڈرنگ کیس کے اخراج کی درخواست پر سماعت کی عدالت نے سماعت چھ جھون تک ملتوی کر دی عدالت نے درخواست پر سماعت سے معذرت کر لی درخواست چیف جسٹس کو بجوا دی چونکہ کیس پر پہلے جسٹس اسجد گورال سماعت کر چکے ہیں ایسے میں اس درخواست کو بھی اسی جج کے پاس سماعت کے لیے لگایا جائے عدالت کا نوٹس جسٹس انوار الحق، اندور مونس الہی، تحریم الہی، راسخ الہی اور دیگر کی منی لانڈرنگ کے مقدمے کے اخراج کی درخواستوں پر سماعت کی درخواست گزاران کی طرف سے امجد پرویز ایڈوکیئر پیش ہوئے درخواستوں پر افعیہ کے الزام کو بے بنیاد اور سیاسی بنیادوں پر انتقامی کاروائی قرار دے دیا وکیل درخواست گزاران کا مزید یہ کہنا تھا افعیہ نے سابق وزیرعالہ کے خاندان کی ارکانس میں دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا ہے دوران سماعت افعیہ لگایا گیا الزام ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے ٹرائل کورٹ نے تمام الزمان کی عبوری زمانتو کو کنفرم کر دیا اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ عدالت مقدمے کو خارج کرنے کا حکم دے ٹرائل کورٹ